اسلام علیکم ابھی تک پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں جس ڈرامے نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا وہ میرے پاس تو موڈ ڈراما ہی تھا مگر آج کی ویڈیو میں ایک ایسے ڈرامے کی بات کرنے جا رہا ہوں جسے پوری دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں رات فتیل خان جیسے عظیم سنگر کی آواز کا جادو ساتھ ساتھ فروز خان جیسے انسان کی ڈیشنگ لک اور اس کے ساتھ کم عمر شو بیس کی دنیا کی پریوں جیسی ایکٹرس اکرا عزیز کی ایکٹنگ گو کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کیونکہ اس طرح کے ڈراماز کی ایسی ریٹنگ پاکستانی ڈراماز کا پوری دنیا کی شو بیس انڈسٹریز میں ایک مقام اور نام بنا جاتی ہیں خدا اور محبت ڈرامے کے سیزن ون اینڈ ٹو میں عمران عباس سسادیہ خان شامل تھے اور کوئی شک نہیں کہ پیچھے دونوں سیزنز کو بھی بہت بہترین ریٹنگز دی گئی تھی کیونکہ عمران عباس بھی ایکٹنگ کی دنیا میں ایک اپنا نام رکھتے ہیں مگر سیزن تھری نے لاسٹ ٹو سیزنز کے سب ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں کیونکہ اس میں مخلف کریکٹرز کے ساتھ ایک نئی اور منفرد کہانی پیش کی گئی ہے جس کا پچھلے سیزن سے کوئی تلق نہیں ہے عبداللہ خادوانی اور اسد قریشی جیسے نام اس ڈرامے کے پروڈیوسرز ہیں جنہوں نے لاہور کراچی کے لاوہ باولپور کی سردی اور ملتان کی تبتی گرمی میں بھی اپنی محنت اور بہترین ایکٹرز کی ٹیم کے ساتھ ایک ایسا ڈراما بنا دیا ہے جس کے چرچے پوری دنیا کی ڈراما انڈسٹریز میں ہیں ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن تھری کے مقضی کرداروں میں دیگر ایکٹرز میں بھی انڈسٹری کے مشہور نام شامل ہیں ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن تھری نے جتنا بجٹ اور پیسہ اپنی مارکٹنگ میں لگایا ہے اس سے کئی زیادہ پیسہ ان ایکٹرز کی ایک لمبی لسٹ کو پے کیا گیا ہے کیونکہ اس ڈرامے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس میں پاکستانی انڈسٹری کے سب سے زیادہ ایکٹرز نے مل کر کام کیا ہے اور ہر کوئی ایک سے ایک بڑھ کر مشہور نام ہے خدا اور محبت ڈرامے کے ایکٹرز کی سکرین پر ایک دوسرے سے پیار محبت کی کیمسٹی کو تو دیکھائی جائے گا مگرینی ایکٹرز کی اصل زندگی میں کون کون محبت ہے کون کس کا دیوانہ ہے سب پر بات ہوگی مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے ڈلتی عمر کے ساتھ بھی خوبصورت دکھنے والی ایکٹرز سیمی پاشا جنہوں نے انیس سو نوے میں انڈسٹی میں اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا تھا ڈراما خدا اور محبت میں مغزی کردار ادا کرتے نظر آ رہی ہیں سیمی پاشا کی حقیقی زندگی کی بات کی جائے تو سیمی پاشا کا حقیقی زندگی میں ہم سفر زیاب پاشا ہے سیمی پاشا پاکستانی چاندی ایسی ایکٹسز میں سے ایک ہیں جو دادی امہ بن جانے کے باوجود آج بھی اپنے آپ کو انڈسٹی میں پرسنیلٹی کے لحاظ سے مکمل منٹین اور فٹ رکھے ہوئے ہیں جیہاں سیمی پاشا کا بیٹا مصطفیٰ پاشا بھی شادی شدہ ہے اور اس کے دو بیٹے ہیں سیمی پاشا کی مکمل فیملی کی تصاویر سکرین پر دیکھی جا سکتی ہیں خدا اور محبت ڈرامے میں مرزا زین بیگ بھی اپنے کردار کو ہر ڈرامے کی طرح بڑی خوبصورتی سے نبا رہے ہیں زین بیگ کی حقیقی زندگی کی بات کی جائے تو زین بیگ پاکستانی ان ادھاکاروں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی باڈی کی مکمل ٹرانسفارمیشن کروائی ہوئی ہے جیہاں زین بیگ انڈسٹری میں آنے سے پہلے ایک مختلف لک کے مالک تھے حقیقی زندگی میں ہم سفر کی بات کریں تو حالی میں ایک میڈیا فورم پر زین بیگ سے ان کی شادی کے بارے میں سوال کیا گیا تو زین بیگ کا کہنا تھا کہ اب بھی ان کا مکمل فوکس اپنے آنے والے نئے پروجیکٹس پر ہی ہے اور نہ ہی ابھی انہیں فیملی کی طرف سے بھی شادی کا کوئی فورس کیا جا رہا ہے ڈرامے میں آنے والے سویل سمیر پاکستانی انڈسٹری میں بڑے ہی لمبے عرصے سے مشہور ترین ڈراماز میں کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے موس سینئر ایکٹرز جو آج بھی خوبصورتی میں کم نہیں ہیں میں شامل ہوتے ہیں دوزار آٹھ میں اپنے کیریئر کا سٹارٹ کرنے والے ایکٹرز سویل سمیر کی حقیقی زندگی کی بات کروں تو دوستو سویل سمیر نے حقیقی زندگی میں پاکستانی ایکٹرز اور روز سوفیہ احمد سے شادی کی تھی مگر شادی کے کچھ عرصے بعد ہی سویل سمیر اور سوفیہ کی ڈیووس ہو گئی تھی اس کے بعد سویل سمیر نے کئی انٹرویوز میں بھی یہ بات کی کہ دوسری شادی کا بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں اور وہ انڈسٹری میں اپنے کام اور ڈراماز پر ہی فوکس رہنا چاہتے ہیں پاکستانی مشہور ایکٹرز اور مارڈل سنیتہ مارشل بھی ڈراما سیریل خدا اور محبت کی لیڈ رول میں شامل ہیں ایکٹرز سنیتہ مارشل نے دوزار نو میں اپنے کو سٹار حسان احمد سے پساند کی شادی کی تھی اسان اور سنیتہ کی ایک بیٹی اور ایک خوبصورت سا بیٹا بھی ہے سکرین پر سنیتہ مارشل کی خوبصورت فیملی کو دیکھا بھی جا سکتا ہے بات کریں خدا اور محبت ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں شامل ایکٹر جنیت خان کی تو ملتان سے تلق رکھنے والے جنیت خان نیازی نے دوزار دو میں پاکستانی انڈسٹری میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا جنیت خان نے پاکستانی انڈسٹری میں اپنے کیریئر کا آغاز ایزا سنگر کیا تھا جنیت خان اچھے ایکٹر ہونے کے ساتھ بہت خوبصورت آواز کے مالک بھی ہیں جنیت خان کی حقیقی زندگی میں ہم سفر آمنہ اسلم ہے اور جنیت اور آمنہ کا ایک بیٹا نیال خان ہے جنیت خان کی فیملی کی تصاویر سکرین پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں خدا اور محبت ڈرامے کی لیڈ رول میں ادھکارہ اکرہ عزیز اپنے کردار کو ہر ڈرامے کی طرح بڑی خوبصورتی سے نبا رہی ہیں اکرہ عزیز پاکستانی کم عمر خوبصورت ترین ادھکارہ ہیں جنہوں نے کم عمری میں ہی بہت شورت حاصل کر لی ہے اگر حقیقی زندگی کی بات کریں تو گزشتہ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا فورمز پر اکرہ عزیز کی شادی کے چرچے تھے جی ہاں اکرہ عزیز کا حقیقی زندگی میں اب سفر پاکستانی ہوسٹ اور ایکٹر یاسر حسین ہے اکرہ اور یاسر حسین کی شادی کے ہر فنکشن کو لائف کوریج بھی دی گئی تھی اور پاکستانی مشہور ادھکاروں نے اکرہ اور یاسر کی شادی میں برپور فن کا مظاہرہ بھی کیا تھا خوبصورت لک کے مالک ایکٹر فیروز خان بھی ڈراما خدا اور محبت کی لیڈ رول میں اپنا کردار نباتیں نظر آ رہی ہیں اگر فیروز خان کی حقیقی زندگی کی بات کریں تو خوبصورت آنکھوں اور اپنی منفرد لک کی وجہ سے دوزار سولہ میں فیروز خان کو پاکستانی فلم انڈسٹری میں ہی اپنی پہلی فلم زندگی کتنی حسین ہے میں سجل علی کے ساتھ کاسٹ کیا گیا تھا سجل علی اور فیروز خان کی پہلی ملاقات بھی اسی فلم کے سیٹ پری ہوئی تھی فیروز خان اور سجل علی کی بورنگز اس حد تک بڑھ گئیں کہ سجل علی اور فیروز خان کی شادی کی خبریں بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی اور سجل علی اور فیروز کو پاکستانی انڈسٹری کا موسٹ ریٹڈ لوویبل کپل مانا جاتا تھا ڈراما سیٹس کے علاوہ ہر پارٹی فنکشن میں بھی سجل علی اور فیروز خان کو ایک ساتھ ہی دیکھا جاتا رہا مگر کچھ عرصہ قبل فیروز خان نے سید فیملی سے تلق رکھنے والی علیز فاطمہ رضا سے جب اپنی شادی کا میڈیا فورمز پر بتایا تو سب فورمز کی طرف سے بھی ایک منفرد رد عمل دیکھنے کو ملا تھا کیونکہ سجل علی کو چھوڑ کر علیز فاطمہ رضا سے شادی کرنے کا ذکر اس سے پہلے فیروز خان نے کبھی بھی میڈیا فورم پر نہیں کیا تھا فیروز خان اور سجل علی کے بریک اپ کے بعد دوزار اٹھارہ میں فیروز خان نے علیز فاطمہ سے شادی کر لی تھی شادی کی تقریب میں دونوں کی فیملیز اور دیگر بڑے ادھکاروں نے بھی شرکت کی تھی بعد میں میڈیا فورمز پر فیروز خان سے سجل علی کو لے کر ان کے پاسٹ کے بارے میں کافی کوسچن بھی کیے گئے مگر فیروز خان کا کہنا تھا کہ ان کے لیے ان کی فیملی بہت زیادہ مینی رکھتی ہے اور سجل علی اور میں بہت اچھے دوست تھے علیز فاطمہ سے شادی کرنا نہ صرف میری بلکہ میری فیملی کی بھی خوشی تھی فیروز خان کی بیوی کا پاکستانی انڈسٹری سے کوئی تلق نہیں ہے اور فیروز اور علیز فاطمہ کا ایک خوبصورت سا بیٹا سلطان بھی ہے پاکستانی ایکسز کے خوبصورت چہروں میں ایک نام طوبہ صدیقی کا بھی شامل ہے جو ڈراما سیرل خدا اور محبت کی لیڈ رول میں بھی شامل ہیں طوبہ صدیقی کو پہلی دفع پاکستانی مشہور میوزیشن یاسر اخر کی ویڈیو مائی لوف میں سکرین پر دیکھا گیا تھا جس کے بعد طوبہ نے موڈلنگ سے اپنے کیریئر کا بقاعدہ آغاز کیا تھا ایکٹرس طوبہ صدیقی نے دوزار گیرہ میں اپنے فرینڈ سرکل میں ہی لوف میرچ کی تھی اور طوبہ کے شور کا پاکستانی انڈسٹری سے کوئی تلق نہیں ہے طوبہ صدیقی کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی ہے شادی کے بعد کچھ عرصے تک طوبہ صدیقی نے پاکستانی شعبز انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا تھا دوزار گیرہ میں پاکستانی انڈسٹری میں اپنے کیریئر کا سٹارٹ کرنے والی سائیڈ رول ایکٹرس ہنہ بیات بھی ڈراما سیریل خدا اور محبت میں نمائی کردار ادا کر رہی ہیں کشمیری فیملی سے تلق رکھنے والی ہنہ بیات کی حقیقی زندگی میں ہم سفر کی بات کریں تو ہنہ بیات کا حقیقی زندگی میں ہم سفر روجر دعوت بیات ہے پارٹی فنکشنز اور میڈیا فورنس پر بھی ہنہ بیات کو دعوت بیات کے ساتھ دیکھا جاتا ہے مگر ہنہ بیات کے شوہر کا پاکستانی انڈسٹری سے کوئی تلق نہیں ہے جی تو ڈراما سیریل خدا اور محبت کے سینئر ایکٹرز میں ایک نام عثمان پیرزادہ کا بھی شامل ہے عثمان پیرزادہ کی حقیقی زندگی کی بات کریں تو ایکٹر عثمان پیرزادہ نے انیس سو پچتر میں سمینہ پیرزادہ سے پسند کی شادی کی تھی عثمان اور سمینہ کی دو بیٹیاں انم اور عمل ہیں اور عثمان اور سمینہ پیرزادہ کا کپل پاکستانی انڈسٹری کے موسٹ لوونگ اور خوبصورت کپلز میں آتا ہے راول پنڈی شہر سے تلق رکھنے والے اور پوری دنیا میں پاکستانی ایکٹر کے طور پر خود کو منوانے والے سینئر ایکٹر جاویز شیخ بھی ڈراما سیریل خدا اور محبت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ایکٹر جاویز شیخ کی حقیقی زندگی میں ہم سفر کی بات کریں تو فلموں اور ڈراموں میں رومنٹک کریکٹر کے طور پر مانے جانے والے ایکٹر جاویز کی اصل زندگی میں اس حوالے سے بہت اروج زوال آئے ہیں جیاں جاویز شیخ نے پہلی شادی اسی کی دہائی میں مشہور ترین ایکٹرز زینت منگی سے کی تھی پاکستانی مشہور ایکٹرز شہزا شیخ اور ایکٹرز مومل شیخ جاویز شیخ کی پہلی بیوی زینت منگی کے بچے ہی ہیں شادی کے لمبے عرصے بعد ایکٹر جاویز شیخ لالی ووڈ ایکٹر سلمہ آگا کو اپنا دل دے بیٹھے تھے اور اپنی پہلی بیوی زینت منگی کو طلاق دے کر سلمہ آگا سے دوسری شادی کر لی تھی مگر بدکسپتی سے جاویز شیخ کی یہ شادی بھی کامیاب نہ ہو سکی تھی اور بعد میں سلمہ آگا کو بھی طلاق دے دی تھی اس کے بعد ایکٹر جاویز شیخ کو ایکٹرز نیلی اور سنہ کے ساتھ بھی افیرز میں دیکھا گیا ہے حتیٰ کہ جاویز شیخ خود بھی موسٹلی انٹرویوز میں یہ بتاتے ہیں کہ حقیقی زندگی میں بہترین ہم سفر کی تلاش میں آج بھی ہوں اور بالکر شادی سے اٹھ کر میرے ایکٹرز نیلی اور سنہ کے ساتھ بھی افیرز اور تلق تھے اگر بات کریں ڈراما سیریل خدا اور محبت کی سینئر ایکٹرز اسمہ آباس کی تو اسمہ آباس نے اپنے کیریئر کا آغاز تھیٹر کے ڈراموں سے کیا تھا اور اسی عرصے میں ان کے حقیقی زندگی کے ہم سفر آباس گل نے انہیں ڈرامے کے سیٹ پر ہی پہلی دفعہ دیکھا تھا اسمہ آباس کے شور آباس گل آرمی آفیسر ہے اور اسمہ آباس سے شادی سے پہلے ہی شادی شدہ تھے جیہاں آباس گل نے اسمہ آباس سے دوسری شادی کی تھی اور کافی عرصے تک اسمہ آباس ان کی پہلی فیملی کے ساتھ ہی رہتی رہی تھی اسمہ آباس اور آباس گل کی بیٹی زارہ نور آباس بھی پاکستانی انڈسٹری کے مشہور ایکٹرز ہیں خدا اور محبت ڈرامے میں ادھکاری کا فن دکھانے والے سینئر ایکٹر وسیم آباس کی حقیقی زندگی میں ہم سفر ایکٹرز سبا حمید ہیں ایکٹرز سبا حمید کی حقیقی زندگی میں پہلے شہ اور سید پرویس شافی تھے لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد سبا حمید کو طلاق ہو گئی تھی سبا حمید اور سید پرویس شافی کی ایک بیٹی میشہ شافی اور بیٹا فارس شافی ہے طلاق کے کچھ عرصے بعد سبا حمید نے پاکستانی مشہور ایکٹر وسیم آباس سے دوسری شادی کا علی تھی اور وسیم اور سبا کا ایک بیٹا علی عباس ہے جو خود بھی پاکستانی ڈراماز میں ایکٹر کام کر رہے ہیں پاکستانی انڈسٹری کی نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ